اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے افاق اور آپ دیکھ رہے ہیں افاق ٹی وی آج میں ایک اور موبائل کو ایرویو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس موبائل کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہے سامسنگ گلیکسی جے فور پلس یہ 2018 میں پاکستان میں لانچ ہوا اور تھوڑا سا پرانا موبائل ہے لیکن چلیے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا موبائل ہے تو سے پہلے میں اس کی لک کی بات کروں گا اور یہ ایک ٹپیکل سامسنگ کا موبائل ہے جو کہ سامسنگ ایک بہت پرانے زمانے سے ایک ہی جیسے موبائل لے کے آرہا ہے اس کا ڈیزائن میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا تھوڑا سا ردو پتل ہوتا ہے کسی کا کیمرا تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے کسی کا کیمرا تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے کسی کے سپیکر نیچے ہوتا ہے کسی کے سپیکر اوپر ہوتا ہے بس اتنا سا وہ چینج کرتا ہے اور موبائل کو مارکٹ میں پھینک دیتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موبائل کے انٹرنلز کی تو اس میں انڈرویڈ 8 آپ کو ملے گا اور جس کے ساتھ جو پروسیسر انہوں نے لگایا ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب قرآنہ پروسیسر ہے سنیم پیگر 425 یہ ایک بہت قرآنہ پروسیسر ہے اور اس پرائز رین میں یہ کہیں سے بھی جسٹیفائیس نہیں کرتا اس کے ساتھ جو سی پیو لگایا ہے وہ کارٹ کو سی پیو ہے اور 1.4 گیگہٹس کا لگایا ہے تو یہ بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے اس کے جو جی پیو ہے وہ ایٹرینو 308 ہے دسپلے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سکس انچز کا آئی پی ایس سے ایسے ڈیسپلے ہے جس کی ریزولیشن ہے سیون ٹونٹی پی جو کہ اگین اس پرائز رین میں بہت کم ہے کیونکہ اگر دوسرے برینڈ سی بات کی جائے تو شاومی اگر جیسے چائنہ کا برینڈ ہے اور ہواوے ایک اور چائنہ کا برینڈ ہے تو وہ اس پرائز رین میں بہت اچھی سپیسفیکشن دیتے ہیں لیکن سامسنگ نے اگین وہی کیا ہے کہ میلٹرین موبائلز میں سپیسفیکشن نہ ہونے کے برابر ہیں یہ موبائل 2 جبی ریم اور 16 جبی انٹرنر میموری کے ساتھ آتا ہے جس کے زیادہ آپ 256 جبی کا کارڈ لگا سکتے ہیں کارڈ سلوٹ الگ سے ہے تو اس میں آرام سے آپ کارڈ یوز کر سکتے ہیں موبائل کے کیمراز کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو مین کیمرہ ہے وہ 13 میگا پکسل کا آٹا فوکس کیمرہ ہے تو اس پرائز رینج میں تقریباً یہ اسی طرح کا کیمراز آپ کو ملتے ہیں باقی برینڈ میں بھی اور جو اس کا فرنٹ کیمرہ ہے وہ صرف 5 میگا پکسل کے کیمرہ ہے تو آج کے لئے دور میں فرنٹ کیمرہ 5 میگا پکسل کا ہونا یہ میرا خل سے کافی نہیں ہے تھوڑا سا اس کو بڑھانا چاہیے تھا تاکہ یہ موبائل اپنی پرائز رینج کو جسٹریفائی کرتا سنسر کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں وہ تمام سنسر موجود ہیں جو اس پرائز رینج میں تمام موبائلز میں آلیبل ہوتے ہیں اگر آپ نے پچیس ہزار روپے خرچ کرنے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ موبائل لینا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کو بیٹری ملے گی وہ 3300 mAh کی بیٹری ملے گی جو کہ اگین ایک بہت اچھی بیٹری نہیں ہے تقریبا 4000 mAh تک کی بیٹری ہونی چاہیے تھی اس پرائز رینج میں اب آپ سوچ چاہیے ہوں کہ میں بار بار ہر چیز کو ڈیگریٹ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے مقابلے میں جو چھوٹے برینڈ سے ہیں مطلب شاومی کو اگر آپ لے لیں تو شاومی اسی پرائز رینج میں آپ کو شاومی نوٹ 4 دے رہا ہے جو کہ اس کے مقابلے میں بہت اچھا موبائل ہے اور وہ 4db 64db کے ساتھ آتا ہے اور اس کے جو انٹرنلز کی بات کر لی جائے تو وہ انڈرویڈ 7 کے ساتھ آتا ہے صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک ورزن پرانا ہے لیکن اس کا جو پروسیسر ہے وہ بہت اچھا ہے 636 سناپ ٹرگن 636 پروسیسر ہے اور اس کا جو ڈسپلی سائز ہے وہ 5.5 انچز ہے اور اس کی جو پیکسل کی ڈینسٹی ہے وہ بہت اچھی ہے اور ریزولیشن اس سے زیادہ بہت اچھی ہے اس کی سکرین میں ڈپ بہت اچھی ملتی ہے آپ کو تو بھائی اگر آپ نے چائنا کے موبائل کے طرف نہیں جانا ہے تو آپ اس پرائزنگ میں یہی موبائل لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے اچھا آپ کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہونے والا اور اگر آپ صرف برینڈ کانشیس نہیں ہیں برینڈ سے ہٹ کے آپ دوسرے موبائل بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا آپشن شامی نوٹ 4 ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بیٹری اس سے کہیں زیادہ ہے 4100 ایمج کی بیٹری اس کے ساتھ آتی ہے اور وہ 24500 کی رینڈ میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اور یہ تقریبہ 25000 کی رینڈ میں ملتا ہے تو اس پرائز رینڈ میں اگر میرا اپنین آپ جاننا چاہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ شامی کا موبائل لے لیں ہاں لیکن ایک اس میں جو پوائنٹ ایسا ہے کہ جو شامی کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہے وہ ہے اس کا ریسل ویلیو شامی کی ریسل ویلیو نہ ہونے کے برابر ہے سامسنگ کی ریسل ویلیو ابھی بھی مارکٹ میں موجود ہے لیکن شامی کو اب یہ ریسل ویلیو بنانے میں بہت ٹائم لگے گا اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں اس وقت شامی سب سے ٹاپ پر جا رہا ہے اس کی جو سیل ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس نے سامسنگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس لئے آپ سے دیکھا جائے تو یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں بھی ایک اچھا برینٹ بننے والا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس وقت آپ کون سا موبائل یوز کر رہے ہیں اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ